اعوذ باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل کے ویڈیو سے کافی کچھ سیکھ بھی رہی ہوں گے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے دوستو مجھے بار بار اس افائنمنٹ کے حوالے سے ریکوست آئی ہیں تو ان ریکوست کو متنظر رکھتے ہوئے میں نے یہ افائنمنٹ بنائی ہے ویسے میں مطلب نورملی وہ پیڈ سٹوڈنٹس ہیں میرے کچھ جو مجھے پی کرتے ہیں ان کی افائنمنٹس بناتا رہتا ہوں تو میرے ان میں سے کسی سٹوڈنٹ کی یہ افائنمنٹ نہیں تھی اس لیے میں مطلب اس کے طرف توجہ نہیں دے رہا تھا لیکن پھر بھی ان ساری ریکوست کو متنظر رکھی کچھ بھائیوں نے بھی ریکوست کی کچھ بہنوں نے بھی تو چلیں میں نے دیکھ لیا اس کو امید ہے یہ کافی ہلپسول ہوگی آپ کو آپ کی افائنمنٹ بنانے میں دوستو ہماری یہ جو آج کی ہے ویڈیو اس کا جو ٹائٹل ہے وہ MGT401 Financial Accounting 2 ہے اس کی افائنمنٹ نمبر 1 جو آئی ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہے بہت سارے سلوشن آلریڈی بھی میں نے دیکھے ہیں جو نیٹ پہ آویلیبل ہیں This is belong to the our previous semester solutions اور لوگوں نے بس اٹھایا اور کچھ بھی نہیں کیا جیسٹو پہ لکھا idea solution اور post کر دیا اور دیکھا بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر سوال کیا ہے اور ہم post کیا کر رہے ہیں جواب کیا دے رہے ہیں چلیں اینی ہو یہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو مطلب ایسا کرتے ہیں تو آپ اٹلیس کسی کو مطلب کوئی چیز post کرنے سے پہلے یہ ضرور clear کر لیا کریں کہ وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے تو انہوں نے وہ پچھلے سمیسٹر کیا یا شاید اس سے بھی پچھلے سمیسٹر کوئی assignment post کی ہوئی ہیں اور جب آپ اس کو کھول کے دیکھیں گے تو اس میں کچھ اور ہوگا وہ مطلب آپ کے relevant to the question بھی نہیں ہے بلکہ کچھ لوگوں نے تو ایسے بھی کیا ہوا ہے کہ میری ویڈیو سے کچھ snapshots لے کے اور بس اس کو فائل میں include کیا اور post کر دیا ہے ٹھیک ہے ایسے لوگ نہیں کیا کریں بھئی it's not fair کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ ایسے چیزوں میں ٹائم ویسٹ کریں تو آپ correct solution جو ہے ایک دوسرے کو شیئر کیا کریں ٹھیک ہے دوستو ہمارا یہ جو subject ہے مجت 401 financial accounting 2 اس کی جو assignment number 1 ہے اس کی ہمیں کچھ requirements دیو ہی ہیں دو ہیسے ہیں جی part 1 ہے part 2 ہے part 1 کیا ہے جی مارک pharmaceutical company limited is listed from the famous for dealing in patriotic medicine suppose you have been hired as a financial manager to the company and the following information is provided to you for the correct treatment as per IEF 38 intangible effort for the year and in june tis 2018 MPL have developed and patented to new vaccine A and B at cost of RS 150 million and RS 120 million respectively based on the market analysis it is estimated that vaccine A would generate revenue of RS 300 million per annum for the next 5 year and B would generate a total revenue of RS 80 million for an infinite period of time an amount of 6 million paid for the television advertisement campaign that will cover period of 6 months from 1st May 2018 to October 30 2018 the director believed that the campaign would help to boost the sale growth target at 8% of the next two years an amount of RS 5 million were spent on training in technical stock the training course were conducted by the leading expert of pharmaceutical production and are expected to improve the production quality significant and reduce the cost دوستو اس کو پڑھنے کا مقصد ہے وہ صرف یہ تھا کہ میں آپ کو کچھ پوائنٹ کلیر کر سکوں ویدی دی گار دی سسائنمنٹ اس میں ہم نے ایک تو یہ یاد رکھنا ہے کہ IAS 38 intangible efforts کے حوالے سے ہم نے اس قسم کو solve کرنا دوسری بات یہ ہے اس میں جو cost ہے وہ 120 million ہے project A جو ہے وہ ہمیں next five year کے لیے 300 million per annum کے حساب سے revenue generate کر کے دے رہا ہے جو project B ہے 8 million کے حساب سے infinite period محدود تک ہمیں profit generate کر کے دے دیا ہم نے فرف اس چیز کو point out کرنا ہے اور write پہ جو ہمیں دیا گیا وہ me بتایا کہ 6 million paid کیے جا رہے ہیں ٹیلیوی ایدوی ایدوٹیزمنٹ کمپین کے پر اور یہ ہیں 6 منت کے کی requirement کیا ہے as per IAF 38 intangible effort you are required to explain how the above expenditure will accounting for in the financial statement of Mark Pharmaceutical limited P MPL for the year ended June 30 2018 یہ ہے ہمارا part 1 اب 2 part کیا ہے 2 part کیا Mark Pharmaceutical Company limited have provided the following information about the efforts of the company at the ended year of 30 June 2018 date same as to the previous part 1 is 1st پہ دیا hoja land acquired janvary 1st 2016 at cost 80,000 RF debit side پہ دیا hoja office building educated on 30 June 2018 cost 50,000 اس میں fixture and fitting at cost 60,000 accumulated depreciation and depreciation of fixed fixture and fitting on July 1st 2016 10,000 ہے جی note کیا ہے جی اس میں notes یہ ہیں ki depreciation is calculated on 10% per annum on the basis of reducing balance method for the fixture and fitting مطلب یہ جو ہمیں third number پہ دیا گیا اس کے لئے ہم نے depreciation calculate کر لئے that will be on the method of return down value method or reducing balance method 10% 2% 2% per annum on on straight line method 2% کا office building ہمیں دوسرے number پہ دیا گیا جی اس ہمارا case اس کی requirement ہے you are required to prepare notes to the financial statements first of all I will tell you notes ہوتے کیا ہیں جی notes ہوتے ہیں ہماری 4 statement بنائی جاتی ہیں جی profit loss account ہے balance sheet honor equity statement ہے cash flow statement ہے اب یہاں پہ calculation کی جاتی ہے that calculation will be repaced at the end of the book or end of the annual report detail وہاں پہ نہیں mention کی جاتی ان reports کے اندر جو ہم نے اوپر financial statement چار بنائی ہیں تو ہم لگ کہ کرتے ہیں at end of the annual report ان کی ہم detail لکھ دیتے ہیں اگر کسی نے کچھ مطلب اوپر دیکھا ہے جس کو sale نہیں آرہی تو ہم نے end پہ sale notes ڈال دیتے ہیں تو ہم کہا جاتے ہیں کہ companies A sales from product A اتنی ہے product B اتنی product C اتنی ہے تو وہ بندہ نیچے پڑھ کر اور پھر financial statements کو دیتے اسے ساری جیویں سمجھ جاتے ہم نے کیا کرنا ہے جی اس assignment کے حوالے سے you are required to prepare the notes ہم نے ویسے ہی notes بنانے ہے to the financial statement of property plant and equipment as for IAS 16 for the year ended on June 30 2008 بنانے ہیں دوستو یہ ہے ہماری assignment اس کا part 1 ہے part 1 میں ہم نے IAS 38 کو مدنظر رکھنا ہے اور جو ہمارا part 2 ہے part 2 کے اندر ہم IAS 16 کو مدنظر رکھنا ہے اب ہم اس کے solution کی طرف چلتے ہیں جی according to the IAS 30 the stated expenditure will be accommodated for the financial statement of the mark pharmaceutical company MPL for the year ended June 30 2018 as followed کہ ہم نے اس کو کیسے ریکارڈ کرنا ہے جی یہاں پہ میں نے دیا ہے in case of vaccine A یہاں پہ A کے لیے ہم project A کے لیے it will initially be reculonized at its cost cost جو ہے وہ ہمیں پتائی گئی تھی 160 millions ہے and detect accumulated amortization because this will generate profit for the next five years ہم نے کیا کرنا ہے cost کو لینا ہے اس میں accumulated amortization means the portion you have to pay return to that person from which you have to borrow this amount ٹھیک ہے ہم نے وہ detect کر دی گیا اور پھر اس کی cost جو asset کی value ہے اس کو ہم نے financial statements کے اندر mention کر دی نا ہے ٹھیک جی next contrary to this for the project b will initiated by recognized as cost and rest of the life of the asset because it generate a profit for an infinite period of time اب اوپر والا جو ہمرا project a ہے اس میں ہم نے جو amortization یا اس کو ہم لیا ہے 5 year ہے 5 year تک ہم اس کی calculation کریں گے after completing the 5 year we have just leave them یا اس طرح کا مطلب بعد procedure ہے کہ ہم نے اس کا کیا کرنا ہے 5 years کے لئے لیکن contrary to project a project b کے اندر ہم کیا کریں گے اس کو infinite period تک لے کر جائیں گے جب تک اس کی جو cost zero نہیں ہو جاتی ہے یہ point 1 کی ہماری سمجھ لیں کہ اس کو ہم نے asset tweet کرنا ہے point 2 ہے we have charge only 2 million اب وہاں پہ ہمیں 6 million کے advertisement کے expense دیئے with a campaign کے but in the given of moment ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ this advertisement will cover 6 month advertisement campaign 6 month and we are preparing the financial statement at the end of 30 June وقت 30 June تک بنا رہے ہیں اور وہاں پہ 8 تک ہمیں دیا ہو ہے یہ کم May سے تو 30 June تک بدا رہے ہیں تو only 2 months اس میں بنتے ہیں May اور June تو ہم نے 2 months کے expenditure لینے ہے تو we have charge only 2 million to the profit and loss account as an expense because we have preparing financial statement till 30 June 2018 تک ہم بنا رہے ہیں اور جو third پہ ہمیں پوائنٹ دیا گیا تک seem like above up we have charge 5 million to the profit and loss account as an expense and spread with respect to both vaccine A and B مطلب ہم نے 5 million کا تو وہ profit and loss account کو charge کر دینا ہے on the given مطلب جو ہمیں project ہے project A and project B اس کے حساب سے دونے میں سپلیٹ کر کے ہم amount adjust کر لیں گے ایسا adjustment یہ ہے دوستو ہمارا part A اور اس کے solution کی بات ہے اب part B میں ہم لگ کیا کر رہے ہیں part B میں ہم نے جی according to the IES 16 following procedure is adopt to prepare the notes to the financial statement of property plant and equipment for the year ended on 30 June 2018 18 ہم نے اس کو کیسے notes بنانے ہے یہ note 1 ہے for land میں لکھ دیا ہے land کے لئے ہے we have not charge depreciation on land because the rate to charge depreciation is not given in the custom ہمیں rate ہی نہیں دیا گیا لینڈ کو depreciate کرنے کے لئے یہ پہلی بات آگئے دوسری بات اس میں لکھو ہے and other ریزن is that the land is not depreciable asset لینڈ جو depreciable asset ہی نہیں ہوتا اس لئے ہم چارج نہیں کریں گے last میں میں جو بات لکھی ہے at the last reason is that we acquire in 2016 2016 میں اس کو acquire کیا گیا ٹھیک ہے تو ہم اس لئے بھی اس کی depreciation چارج نہیں کریں گے کیونکہ we are preparing the balance sheet یا کچھ بھی یا ہم depreciation چارج کر رہے ہیں تو 2018 مطلب 1 july 2017 سے لے 30 jun 2018 تک کی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا note 1 آجائے note 2 for building we have not charged depreciation on the building because of the office building is irrigated initiated ready for use کہ ہم جو use کر رہے ہیں 30 jun 2018 کو کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی depreciation اس لئے of 2% کیونکہ 2% ہمیں ready to be use کے اندر دیا ہوا next جو ہے last والی وہ ہمارا fixture and fitting کے لئے we have calculated depreciation on it in the following way we have calculated the depreciation for 2 year because accumulated depreciation is given in the question ہمیں accumulated depreciation دی گئی rf 10 thousand on july 1 2016 2016 مطلب یہ کم july 2016 ko 10 000 تھی اس سے پیچھے ہم نہیں جائیں کہ cost of fit 6000 آئی یہ بھی ہمیں question میں دیا گیا depreciation rate 10% for charging depreciation on fixed and fitting کے اوپر accumulated depreciation جو ہمیں 10 ہزار دی گئی ہے 1 july 2016 اب so یہ پہ depreciation for first year ہے دیکھیں ہم نے 60,000 لیا 60,000 اس کی cost ہے minus 10,000 10,000 is the accumulated depreciation which will charge in the previous year جو ہم نے پچھلے سال نکال یہ 10,000 آجائے گی minus کریں گے تو ہمارے پاس 50,000 رہ گیا جی 50,000 multiply by 10 کریں گے divided by 100 کریں گے تو ہمارے پاس depreciation for the first year 5000 نکل آئے گی یہ answer بھی میں لکھ لیا اور اس کو read کر دی اب return down value کیسے لیں گے reducing balance rdv rw return down value reducing balance method وہ ہمارا جو ہے یہاں 45,000 آجائے گا کیونکہ 50,000 میں سے جب ہم depreciation 5 پر minus کریں گے تو ہمارا جو ہے وہ 45,000 آگیا جی اب depreciation for the second year second year میں ہم لوگ کیسے کریں گے جی second year میں ہم لوگ دیکھیں یہاں پہ return down value ہے 45,000 45,000 کے اوپر 50,000 minus 5 پیچھے والا return down value آگیا 45,000 کو 45,000 depreciation charge کریں تو 45,000 multiply by 10 divided by 100 تو 45,000 جو ہے ہمارے پاس depreciation آ جائے گی 2018 کی ٹھیک ہے یہ ہمارا answer بن جائے گا اور جب ہم اس کی return down value نکالیں گے تو وہ ہم نکالیں گے کہ 45,000 minus 45,000 تو یہ 45,000 پڑھ جائے گا اور میں ایک note دے دی the fixture and fitting will be carried at the value of 45,000 for the next year ended 30 jun 2018 کے بعد کر لیں جو next year آئے گا اس کے لئے ہم یہ amount carried out کریں گے 40,500 جب 2019 کی جب آگے چلی جائے گی یہ ہے دوستو ہماری assignment اس کے دو پارٹ ہیں جی پارٹ ون بھی میں آپ کو بتایا ہے پارٹ ڈو بھی آپ اپنی طرح سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ سمجھ جو مجھے سمجھ آیا وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں گر آپ لوگوں کو بیٹر لگتا ہے تو اس میں کچھ points خود ایڈ کریں کچھ اس میں سے آپ مائنس بھی کر سکتے ہو اور نکال بھی سکتے ہو اور پھر آپ اپنی افائنمنٹ پریپیئر کریں محسن بھائی کا چینل دیکھتے رہیں جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں تک کہ میری ہر آنے ویڈیو جا ہے آپ لوگوں تک پہنچ سکتے مفید بھائی کو اجافت دیں اللہ حافظ